بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظر علی مظہر العجعب تجد ہو اغنال نقاف فی المغائب قُلْ غُمِّن وغَمِّن سَيَّن جَلِي بِعِلِي 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 یا مولاتی یا سیدتی یا ریسینی یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بِزْظَهُرِ الْحُجَّةِ الْقَاعِمِ عَلِي مَحَمَّد مجالِ سَيْدَا ذِكْرِ مُقَدَّسِ عزیمِ عبادت دی قُولیت دیخاتِ صلوہ بلندہ جتنے حاضرین مجلس محبان اہلِ وید مقانی عزادار ماتمی جتنیاں دعوان دعوان نجحاجات لیا اپنی اپنی دعوان دی قبولیت بانیا شراب پیر اکمل شادی دے وصعاتِ رزق دیخاتِ صلوات بلندہ صلوات بلندہ وطنِ عزیز دے تحفظ دی خاطر پاک آرمی دے نوجوان دی کامیابی دی خاطر حضب اللہ دی فتح مبین دی خاطر اکسلوات بلندہ اللہ عزیز محمد اللہ عزیز محمد اہم دعا واجب دعا میں چون اوجب دعا ارمو من دل دی صدا ارشیہ دے ہر دکھ دا مدعوان اللہ دے کائنات دی امن دی زمانت دہشت گردی و بربری یدہ خاطر اول واخر مل کے واجباً ایک سلوات امام زمانت دی آمن دو ارمو من سلام حمد العالم حمد اعوذ باللہ بسم اللہ 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 اللہ بسم اللہ اگر جان دی امان ہوئے غسج نہ ہوتے کہ گل پوچھا کلمہ کی دا پڑھے آجے فرمائے محمد الرسول اللہ دا اگر جان دی امان ہوئے غسج نہ ہوتے کہ گل پوچھا کائنات بادشاہ دیا جوتیاں نہیں چھٹ دے بادشاہ چور ہر جگہ ہمدے نے اتیاد اپنی آپ کر دی نبی پاک دیوی تی نالائن مبارک کتنی باری چوری ہوئی بادشاہ چپ چپ کر گیا مولویوں ناکھے جی توبہ تو توبہ تو استغفاللہ جی سڑے نبی پاک دی نالائن کسے چوری نہیں کیتی بادشاہ کیا بھی میں تھے دنیا دارا اتنا زیادہ دین دے بارے میں نہیں پڑھیا میں تھے تائن چپ کر گیا انہوں نے کہے جی نہیں بادشاہ سی تو سلی دینے سڑھی زندگی گزر گئی یہ سیرت مصطفیٰ پڑھتے دین دی تحقیق کرنے آج تک نبی پاک دی نالائن مبارک کسے چوری کیتی بہت بڑا مستقی ہاں بھئی ہلی ہوتے پیادے نے انہوں نے کہا بادشاہ قدیم اللہ میں گلتی یہ نالائن سے کم ہی حقیقت چھپانا ہے میں چور نوں میں جاننا چور دے پیو نوں میں جاننا چور کیتی ہے کونے انہوں نے کہا جی نمان اس دنائیں صحبت اس دے پیو دنائیں ابو حنیفہ تمہیں شہرے اکثر سرکار دین نالائن چوری کردائیں حنفی آلم دین اٹھے سکے جی توبہ 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 ساڑے اعلیٰ حضرت امام آزم نمان بن صحبت دی بلکل توہن کی تیس اس نوں سزا دیتی جائے بلکل غلط بیانی کی تیئے میں حلفاً قسماً پروف کر سکنا کہ ساڑے امام آزم جو تیچور نہیں انہوں نے کہی جی کہے دلیل ہے کہی جی دلیل اس تو وڑی کے لی اے کتابے اے انہوں نے دیڈ او برک لکھیے ساڑے امام آزم ابو حنیفہ نبی پاک دے دورچ ہے نہیں کوئی نہیں ہلی یاد دینے کتے رن دینے ہو غزہ کھجی رنہ کی اے جی اس نے بچے کوئی اللہ حبیدہ نہیں پتا امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ لہے ہیں پیدا انہیں پاک رسول دی وفات تو ستر سال بار تیجڑا حیات رسول ہیچ موجود ہی نہیں اس نالین کے تو چوری کر رہی چھوٹ بولنے بچہ بادشاہ کے ہاں بھئی ہلی اے انہوں سے کہہ میرے خیال فرق لگ گیا ہے اے ابو حنیفہ نہیں ہونے اے امام مالک ہونے اے انہوں سے کہہ شاید میرے ذہن جو نا کنفیل ہو گئے امام مالک ہونے کے مالک کی فرق اے انہوں سے کہہ توبہ توبہ ساڑھا امام مالک غریب بیاسی چوراسی سال بعد پیدا ہے کیا کہنا توہین کر رہے ہیں اوزہ کے پھر مام شافی ہو جاؤ ہے تو کوئی یہ نہیں چھوئی انہوں نے کہہ یہ مام شافی ہوئی نہیں چھوئی وہ سو ایک سو ویس سال بعد نبی پاک تو باگ پیدا ہے اوزہ کے پھر آخری ہمبل ہی بچتے ہیں جرمی شاید کوئی میرا ذہن ہی ٹھیک نہیں توازن رہا اس کا حصہ در بہت جلدی واپسی دی اس رستے چھنا رکے نا چاہ نا پانی نا خانا انہوں نے گوڑا بجاندہ آگے تو پھر حنبل ہونے امام آمد بن حنبل انہوں نے انہوں نے ساکھا جی آمد بن حنبل ویس سو سال بعد پیدا ہے چارے مولوی انہوں نے کہہ جی اس بچے انہوں نے سزا دے جو جا کہنا تو اڈا وقت زائی کی تس عدالت کے اس میں در ٹیم زائی کی تس ذلِ الہی دا آگے مزاج خراب ہے اس بچے حرق تو ہم کی تی انہوں نے سزا دیتی جائے انہوں نے دا کم نہیں ہے اپنے امامہ دے سواد کیسے انہوں نے ککھ نہیں سمجھے ہم سی پروف دینے اس ہڑے چار امام نے چون امامہ چون ایک وی نبی پاک دے زندگی چھ موجود ہی ہے اے کتابہ میں ایک لوہ ہے حوالے دھوک شانی دا مجمع نہیں ملک دا مجمع بیٹھا ہی سانی جی پورا ملک پہ سون دے انہوں نے کہا جی ہے ہی نہیں چون امامہ چون ایک بھی نہیں نبی پاک دی زندگی چھ خسنال بادشاہ تھر تھر کم بڑھلا پہ اسہ کیا بچہ میں تھی سنیا ایک فقہ جعفریہ بہت بڑی ہے بچہیں تو پتہ ہی نہیں تو کیسے یہ باتہ کر رہے ہیں تو اسہ کیا بادشاہ جی رہا تو مسئلہ پوچھو دا جواب میں دیتے ہیں تل سمجھ گونے پہ یا آئے 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 بولی مائی بولی جی نہیں سمجھ آئی حیران ہو کیا دا کیڑا جواب دیتا ہے تو ای پوچھے نا دین محمد غصے طلاب ہوندی یا نہیں تو اوزہ کیا میں تھی نہیں پہل سمجھانا انہ تو پوچھنے جنہ فقہ دے چار امام نبی دی زندگی چھینی کوئنی انہوں کی پتہ دین محمد حلال کیا حرام کیا طلاب کیا اللہ ظنیہ بھائی اللہ ظنیہ بھائی اللہ ظنیہ بھائی حق کے 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 بسم اللہ بسم اللہ ملکہ بادشاہ پھر آپ دنیا دار ہیں آپ سوچنا تو پیغمبر دا دین انہوں کو ان پہ پوچھنا ہے جنہیں نبی دی زندگی چھینی کو لیتا ہے انہوں نے کے پتہ دین محمد نکاح کی میں طلاب کی میں حلال کیا حرام کیا واجب کیا مستحب کیا بادشاہ دین تے انہوں کو پوچھ پیغمبر دا جنہیں پیغمبر دی زندگی موجود ہے چون گیا بادشاہ اٹھیا متھے تے حطرہ کیا دے ہلی صاحب اگے جتنے جملے نے انہیں بچے کے بچے ان پہ دے ہلی کیا بات ہے تیری عظمتن سلام بھائی تیری اقل و خرد تمہیں حران ہے بھائی ہلی تیری عظمتن سلام اوہ مہرانہ جس فقہ دا بچہ اتنا سیان ہے اوہ دا امام کتنا بھلان دے اے این نمہندگی محمد والے محمد جس فقہ دا مہربانی بھئی مہربانی ایس واسطے مالک فرما دے نے ساڑھے واسطے بھائی سے ننگو آرنا بنا گلیٹ اردیاں پتہ لگے نا اے علی دا شیعہ بندیاں کھنی یار جی دا شیعہ اتنا بھلان دے اوہ دا امام کتنا بھلان دے ہلی تیری عظمتن سلام ہلی تیری فہم و فراستن سلام میں حیران ہوں آئے 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 خطاب بندہ جملہ جی میں آکھاں اس ہلی دا متھا چم کیا کیا ہو زاکیا میں حیران ہاں میں معلومیاں تی نیچر تو واقف ہاں جیڑی گل معلومیاں مناظریاں نال نہیں مننی تو جوتیں گا نال مننی آئے 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 اے آئے 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 بہتni اوہ تیرے ہلی تیریں صدکے ہو صدکے تیری عظمتن سلام ہوئے ہو اوہ تیرے ہلی تیرے دنیا دارے تیر میں سمجھانا چاہنا جڑے خود اقرار پہ کر دے نے ہنی نہیں تو پھر انہیں کی دس نہیں دی اوہ ساکھے تو سی دس توڑی فکر فرمائے فکر جعفریہ یہ ربانی کو انہیں فرمائے میرا مرشد علی اوہ ساکھے تو علی مرشد قدر پاک رسول اللہ وفاہ تو کتنے عرصے بعد پیدا ہوئے اوہ ساکھے حق تے انہیں الفضل و ما شاہدہ بہل آدھا فضیلت ہو جس دکھوہیں غیر وی دے ہوئے انہوں نے امید سے دیا نے تو میرے امام دیو نہ کل پوچھ لو ہے ہائے 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 اوہ ساکھے جو بھرے ادر بارے پوچھ لو کتنے عرصے ستر سال بعد پیدا ہوئے انہی علی علیہ السلام Kr hatten 1980 سال بعد پیدا ہوئے انہی آئے ہاں ہاں میلین المائے کرام اینا فکہ جعفریہ ابانی علی کا دین آئیے نہیں اچھا میں взالہ دور کریں سار دی فکہ جعفریہ کی مشہور ہے اسی شیعہ علی دے ہیں فقہ علوی ہونی چاہیے دی فقہ جعفریہ کیوں ہے سوال ہو سکتے ہیں نا جی شیعہ علی دے ہو فقہ جعفریہ کھولی اس دے کہ مجمع دور دور ہے سارا لوگ تھا مجمع نہیں میں جدل مخاطب کرنا میں آنا لوگ آ لے ہوں میں گزارش کرانا کہ ہینڈ سارے محمد یہ فقہ جعفریہ تھا مشہور ہوئی ہے بارہ چون جس امام انہوں سب تو زیادہ موقع میں لے نا آل محمد علوم دی تربی جو اشادہ وہ میرا چھوہ امام وہ پھر کھلن کھلا اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم چھوہ امام پھر کھلن کھلا نانے دین دی تبلیہ کی تھی پھر دروازے تراش ہوگئے وہ پھر تام مشہور ہوئے فقہ جعفریہ ویسے فقہ الوی بھی ہوئے تو کوئی ہیزیٹیشن ہاں بھئی علی علیہ السلام مقدم آئے دنیا تو اسے کہیں نہ کھلو پوچھو مولوین دے موتہ لے تھلے اسے کہ مولوین نہ کھونی دسنا میں دسنا انہوں دے صرف قرآن رکھے پوچھ لے میرا ہوئے جڑا آئے ہی کابے لیچے اور اسے کہیں مولوین کھلو پوچھ لے میرا ہوئے جس انہوں تریجے دینے چاہے ہی جا کے محمد اور اسے کہیں میں نیاں دینا میرے علی بادشاہ نو گھٹی دینا لے میرا مرشد نبی دباد نہیں آیا کھیٹ دیا ہی پیغمبر دے ہاتھ آتے پروان ہی نبی دی جو لیچے پرورش کریں علی مصطفی ہاں وہی علماء گال ٹھیک انہوں نے کہا جی ٹھیک اگلی پوچھو انہوں نے کہا ہاں جی ہلی صاحب فرماؤ فقہ جعفریہ جنہ دین پیغمبر دا ڈریکٹ نبی کل لے کوئی بھی ستر سال سو سال بھی سال دے ڈریکٹ زبان مفسر قرآن نے عبداللہ بن عباس اہل سنت دی تاریخی سب تو چھوٹے مفسر قرآن یعنی ایج وائز فقہ حنفیہ سب تو چھوٹا بچہ ہے مفسر قرآن اور انہوں نے بارے لکھا گیا کہ درسی پڑھ کے عالم نہیں بنے یہ بچپنے ویچی قدرتی نے انہوں نے علم آگیا جی کیویں جی مدینے دیوار نبی پاک بیٹھے نے صاحب بیٹھے نے خجوراں کھا رہے ہیں سرکار یہ بچے کھیڑ رہے ہیں پاک رسول لے چون پاس سرکار خجور کھا کہ گھٹلی سٹن لگے نہیں تی عبداللہ بن مہدوڑے اوسا کہ سرکار پتران دا صدقہ میں دے دا دا اہل سنتا ہی لکھیا وہ سرکار نے اوہ گھٹلی رکھی موں تے تے لعبے دینے رسالتنا تر ایک گھٹلی چوسدہ گیا تے علم دا سمندر سینے تھا تھا مہنے چھوڑ یار زد کرنا ہے جیڑا ایک گھٹلی رسول دے موچ نکلی چوسے اوہ مفسر قرآن بانے جاندہ ہے تے جیڑا زبان رسالت چوسوسے جوانا تیرے جاکی میں رسالت تیرے جاکی میں رسالت دین نبی کرو لے فرمائے کوئی بچ وسیلہ واسطہ نہیں دارک دین مصطفیٰ علی وصول کی اوہ ساکھا پھر دس ہو جی فقہ جعفری اچھ غصہ اطلاق ہے فرمائے دن خدا بندہ اگر آل محمد دی فقہ اچھ پوچھیں فقہ جعفر صادق اچھ پوچھیں دی غصہ اطلاق ہوئی مولویاں کے جنہاں دلیل نال بات کرے دلیل سے بات کی جائے ہلی مسکرہا کے دن بادشاہ دلیل چار علماء کرام بیٹھے ہیں چار دلیل ہیں بادشاہ کافی نہیں آئے 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 قرمان ہو تیرے مندن چار دلیل ہیں فرمائے ہاں دلیل لے دیو جی فرمائے خدا بندہ بادشاہ دین مصطفیج پہلی دلیل دین آمینہ دلالج حکم جیڑے شرط نکاہ ویچے ہوئی شرط طلاق ویچے اوزہ کیا نکاہ ویچے شرطے کہ دو آدل مرد گواہ ہو اوزہ کیا بلکل میرے نکاہ نامیچو نہیں خیلے فرمائے اے شرط طلاق ویچے بھی طلاق ویچے دو آدل مرد گواہ ہو دوسری دلیل بادشاہ دین محمد شرط نکاہ عربی چھو گئے اور کسی لینگویجش نکاہ بچہ یورو بیٹھ ہے ٹیلی فون تے نکاہ پڑھ دیو عربیچ پڑھ دیو انگریزی ہم نے انگریزی پڑھ دیو دین اسلام شرط نکاہ عربی چھو گئے اس حقے اے شرط طلاق ویچ بھی جس طرح بغیر عربی زبان دے نکاہ نہیں ہوندہ بغیر عربی زبان دے طلاق بھی نہیں ہوندہ سیرے عربی ویچ نے نکاہ دے طلاق دے بھی سیرے عربی اس حقے بادشاہ تیری زبان مدر لینگوج کی اس حقے فارسی نکاہ کے لیے زبانی چھو اس حقے عربیچ اس حقے تیرے طلاق کے لیے زبانی دیتی اسے کہ فارسیج کوئی نہیں بولی فارسیج لڑ دیں اللڑ دیں اطلاق 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 اکھے اسے کہ نہیں ہوں شرط جیری زبانچ نکاہ ہے اسے زبان اطلاق اسے کہ بادشاہ نکاہ 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 نا نکاہ ہو جانے کیا کہنا کوئی نہیں بولی کوئی سی لکھ نہیں لے نکاہ 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 چلو جی جاؤ جی گنسا کیا اینج نہیں ہندہ فرمایا جس دین نکاہ نکاہ نال نکاہ نہیں ہندہ دین اطلاق طلاق نال طلاق ماشاءاللہ اللہ میں دینا جی حوالہ دینا یہ زندگی ایک ڈرام ہے اگر انٹرنیٹ تے موجود ہے تیویک سکتے عثمان پیرزادہ سمینہ پیرزادہ یہ حقیقی لائف ایچ میان بھی اس ڈرامے وچھ بھی میان بھی یہ زندگی میں پروف دے رہے ہاں اگر کھو نٹ تو تلاش کرنا چاہے کر لی یہ جناب حقیقی زندگی ویسے میان بھی کریکٹر بھی ڈرامے چنندہ میان بھی وی دائی جو پھر رائٹر لکھ دا ہے ایکٹر اوئی ایکٹ کر رہا چاہے اس نے لکھیں آپ پیر دی کہ انتو سی غصے چوکے تھے ایک دو جن لڑنا ہے تلاق 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 انہیں جناب رہتی ہیں اٹھ تو نو ڈرامہ لگ دائی تلاق 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 نو وجہ دیاں کبرہ سون کے بندے سونگے مولوی جاز دے رہے ہیں صبح جناب اے پھر اٹھ دے لیتی نہیں ایکٹر لوگ میں جنے نو دس وجہ جناب ناشتے دی ٹیبلتے اٹھے تو اخبار نہ لی چاہے تو عثمان پیرزادہ پہلی سرخی بکھی عثمان پیرزادہ نے سمینہ پیرزادہ کو تلاق دے دی بیوی حرام اوہ جناب اتھے ہی چاہتے تو تو نکھے کی بن گئے اوہ راتی تیسی ڈرامہ کی تے اوہ نا پاغلہ صحیح سمجھ لے اوہ 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 پڑی لکھی سمینہ پیرزادہ پڑی لکھی فیملی نا رضا تا لگے اوہ جلے چوکہ مولویں راش پا ہے نا تو اس ایک کو ہی گال کیتے ہیں اوہ شریعت محمد عدل دا نا ہے عدالت دا تقاضہ ہے جڑا جرم کرے سزا انہوں دے ہو غصے اون دارے ہیں سزا ممن دن دے ہو اوہ اوہ قسم خدا دی یوکے بھی چیز واقعہ ہویا ہے میں اس میں جا کے پھر تحقیق کیتے ہیں پھر کسے کوئل جواب نہیں کرتے ہیں جی ہم کیا سزاوں نہ دیو جڑا جرم کرتے ہیں اوہ مارے کوئی عورتیں سزا کیسے غرم دیو غصے بیچ نکاہ بھی نہیں ہندہ بادشاہ سے واسطے حکمیں ترہے باری کیوں پوچھے دیو اجازت ہے ایسا مطلب ہے تیرے پریشر تھے نہیں چوتھی تیرے آخری دلیل بادشاہ غصے بیچ نکاہ نہیں ہندہ ایش شرط دین پیغمبری جس طرح غصے بیچ نکاہ نہیں ہندہ غصے اطلاق نہیں ہندہ اٹھے آہی لئے آو بسم اللہ بسم اللہ زمانہ زندگیہ عزت اور بختت خدا بندہ لامت تھا چون کیا دینے آج تونہ اندہ میری عزت برباد ہو رہی ہے غصہ کے بادشاہ جملے گئے ہوئے کوئی یہاں ہستیاں کھے جائے تو کوئی نہیں ساڑی دیوٹی ہے غصہ کے بادشاہ تیری میربانی میں تیرا شکریہ تیرا حسان فرمائے نہیں میرا کرا شکریہ خدا بندہ کر میں میرے امام دا کارک میں تو سٹوڈنٹ کا علمہ میں تو نہ دے وقالت کیتی ہے اصل بان نہیں تھی میرے مرسد علیلہ شکریہ اوزہ کہنے میرے سامنے تھے تیرے ہی شکریہ دعویت ادا ہندہ ہے ایدہ مطلب ہے جیدہ سامنے اوزہ کریئے تو ادا ہو جاندہ ہے اوزہ کیا حق کی نہیں بندہ ہے کہ میں تخت و تائے تیرے سارتے رکھ دیا ساری زندگی خدا بندہ تیری ریعت بند کے گزار دے ہلی اکھے کیوں اکھے جو میری عزت بچائیا نا وہ ملک ایران دی دولت و قیمتیا نیلام ہو جاندی میری عزت اگر تو نہ ہوں گا تیری مہربانی تیرا شکریہ کوئی شاہ مانگ ہلی بقتی دلدان تو کوئی فرمائے کر میں پوری کرام فرمائے نہیں نہیں کوئی نہیں اکھے نہیں میں دنیا داراں میں بات جاں جو اکھے میں تن خالی نہیں تو نا ہلی اکھے پھر اتنی گزارش ہے آج رات میں تیرے کوئی مہمانہ جے کچھ دینا چاہنا ہے میرا احسان سمائنہ ہے میرا حق سمائنہ ہے ایک کوئی گزارش ہے کل جیدی حران اچ پہلی از آن اوے علین وآلہ علیہ اوہ ہائے 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 ہوسی اوہ صرف اضانی چلی علین وآلہ کل میں امیچ بھی علین ولی آلہ ساڑی اے اے نا میں پڑھنے کلے میں نہیں پڑھنے اے جتنا مجمع ریت ایرانی بیٹھی سارے پڑھنے لگے نہیں ہلی ایرانوں کا دیں اے کیوں پڑھ دینے ہو سکے اے بھی ازنا لینے اے ہوئے 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 ازنا مات ہو گئے اگر دنیا دین محمد آلے محمد کو لیندے تلیدی دینے پا کربلا دا پس منظر اے جی جتھوں دی شائعہ ایتھو لینے دین جتھوں دی آئیتھو پچھے پھر دین بچاندے بچاندے علی دے پتر بھی رول گئے علی دیا 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 بہت بڑی امانتیں تیرے کول بطول دیا دیا ایتھو کس اطریقے حفاظت کرنا بار میں نے جواب دینا ہے پردش بیٹھیاں میری اماما بینا دیا بہت اکھی چادر چھتیاں شہرہ جو بچا کے تیرے ساتھ اس نے دابدار نہ کرنا اس نے محفوظ کر کے لے جائے دین بچانچوا سید وسطہ دھر مدینہ چھوڑ دیتے نانے دی کبھتے نانا غریبان داخلی سلام نانا تین تیرہ شہر مبارک آئی دے بعد حسین اگلی اچ نہیں آئے یسر عبد والی دین اگلی میں دلدل آیا فرمایا حسین جی تو نہیں ہونا تھے میں ہی تھے کیوں ہونا حسین میں ہمیں اتھے جانگا جیتے تو ہوں اورہی وجہ دھوکہ لیا عجوی حل شب جمعہ سوالکھ نبی رسول اللہ اللہ کے حسین کا شکریہ علیہ دھی آئی نانا پتر تیرا دین بچان جا رہے ہیں میں تیرے پتر بچان جا رہے ہیں نانا تو پیو بھی لگنا ہے نبی بھی ہیں نانا تو سمجھنا ہے دین بچان سوکھ ہے حسین بچان رکھ نانا پتر تیرے دین میدانج بچان گے دھی تیرا حسین شام نانا میں بچا کے آنا گی اے پھر کافلہ اٹھائی رجب تیڑی گر ٹھوکیا چار شعبان میں جسل کافلہ مکہ پہنچے اتھے آکے پھر مظلم کربلا بہن علمشورہ کیتا ہے احمد جائی نانے نال اک علی ہندہ ہی تیرے نانے دی کائناتے تک نہیں پہنچے ہر میدانج فتح کر کے آئے نانا میرے نال علی دے زور دے چار جواب اگر انجے میرے کافلچ رہے گے تیجرہ مشن میں لے کے جا رہے ہیں پورا نہیں ہوئے گا نانا میں دین بچان دیا میں میں دین بچان دیا بابا بھی دین بچان دیا میں میں دین بچان دیا فرق کتن ہے انہا زربان مار کے دین بچا ہے میں زربان چاہ لگی اگر علی میرے نال رہے نا اس زربان نہیں لگن دیا دین میرے خون دی ضرورت ہے اس دین تاں بچ رہے میں اپنے خون لانسوں سے راک کرن فرمایتے ہیں انہاں نخیر دے نا مشورہ میں دین نہیں آگا کیڑا کیڑا علی یہی فرمایا سجاد ابباس مسلم ہنفیا فرمایا پھر ہنفیا نو کوفے بھی دیو مدینہ بھی دیو سغرادی پارت دیو کتنا رون دی آئی اس نو کو دیئے بیمار کافی خاتہ انہیں کوفیاں دے مسلم نو اپنی نیابت اچھ کوفے بھی دیو او تاڑے جا کے بیعت لین دے اور یاد رکھنا اے ہیں نائب امام فرمایتے نے جنہاں مسلم دے حد تے بیعت کر گا انہیں سمجھے اس حسین دے حد تے بیعت کر گا مسلم دہ حد حسین دہ حد تے گا ماحول سازگار ہوئے تو پھر مسلم نو کہہ دیو تو انہیں حد لکھے گا پھر سارا کافلہ لے کے کوفے چلے جانگے پچھے دو بچ گئے میں ایک سجاد ایک قباس پیارہ بوت ہے حسین میں دنیا تو چھپا رہی ہے کسی طریقے چھپا حسین بیندہ جتھو تک وصل اگزہ بیرانو کیا نہیں ہوندیں دی صلاہ کر لے جیڑا سوکھے اپنے ذمہ پا لے جیڑا ہی میرے ذمہ پا دے تے انگوی نہیں تے پھر کربلا تک دویں میرے حوالے کر جا اگو شام جانے میں صد کیا انہوں نے پھر بہانے انہوں نے خیر دیتا گیا جنابِ محمدِ حنفیہ فرمائے تسی مدینہ ٹک جانا حکمِ امام حکمِ خدا کوئی تقرار نہیں پھرکے اس کافلہِ کاروانِ توحید یہ تھی کمال ہے نا جتیا کیا کر دیو بس کر دو حنفیہ جی بادشاہ تسی مدینہ جانا ہے جی بادشاہ ٹھیک ہے مہنے یا کل فرمے نہیں کل چلے جاؤ تیاری کرو جی بادشاہ بہت مہربانی میں پھر محمد جوڑنا میں پلانڈ اکھلا میں کچاوے رکھنا تی پھر کل نکل جانگے کائنات تک نگاوے کھنالی حسین دی بھی راہ دے موڑے تی حط رکھے دے محمد تی کچاوے کیوں قدمتِ اکھلا کے دے جی میں واپس جانا ہے تو میں بہنا نال لے گئے میرے یہ بہن ہے کوئی جنگل ہے کیلو رندے کیا فرمایا حنفیہ نرائیں اینال نوئین میں بچلین میں صدقے ہوں میں صدقے ہوں پھر رندے حنفیہ مسلم تکوفے چلا پاہول سازگار ہویا میں خاتلکھی میرا بسا جائیں اکلے ہم فرمایا دو گواہ ہن دینے صفیل واسطے ہاتھ بانے کیا دینے چھے پتر نے میرے نال آنکھ ہوتے پھر ہوتا اپنے پتریں چون نال لے جائیں تو ہڑی فوج تھوڑی نہ کرا فرمایا بسم اللہ جس لئے پتہ لگا نا مامیانو ساڑی ضرورت ہے سرکارِ وفاد ہے پھنیانو پتہ لگ قسم خدا دی چھے وے تیار ہوئی اور بیزہ کی تھی کہیں ہسی جانگے ہسی جانگے پھر کرا پایا تیتاں محمد ابراہیم دینا نکلے ورنہ اس خاندار نے جذبہ شہادت ہی جائیں پھر جس لئے دعا بھینا واندہ پورا نکل آیا وڈے دا نا محمد چھوٹے دا ابراہیم وڈے دی سات سال زندگی چھوٹے بھینا خوش ہوگے تیار ہوگے اسی مامیان دے مشہنی پہلے جا رہے مامیان مامیان پھر تیار کی تیار کر دے کر دے کر دے جس لئے نکے نو فرمایا نا چولا پا بھائی جنہ دی ہائے نکلیے توڑے دین نے اس قبر حسین میری جاتی تے نا پا سا گیا تے مان دے اتھر واہر آپے نکہ وڈے دا دامن پکڑ کیا دا آج اممہ رون دی کیوں ہے کوئی تیسی اممہ کیوں رون دیئے محمد پچھے اممہ کیوں رون نہیں رو کیا دیئے نکہ یہ دا خیال کری انہوں نا پتہ چولا پائی دا کی میں نا پتہ چولا لائی دا کی میں مطے زندگیت کے لئے جلدی چلانا پہ جائے پھر لانا سگیتے جنکہ مقامہ میں ایک بین کرا یہ پھر پترہ ننال لاکے کوفے آگئے شبان رمضان شبال ذکار ذلحج تقریبا پنج مہین شبیر بطول دیا دیا لے کے مکے بیٹھے ذلحج دا مہینہ وے میں حج پڑھا بطول دیا دیا تواف کرن ایرام بننے آنے گا ہمام اطنال کو شہبے کی ابباس جی مولا کافلہ کٹھا کرو حاج نمرچ بدلو ایرام ترور دیو پکھینو جی میں گز لگ دے نا جی قدمت میں آگے بادشاہ حاج نہیں پڑھنا فرمائے نہیں بادشاہ میں ترور دے نا نا تسی ترور دے بادشاہ بطول دیا 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 ایرام ترین مان دی کبر دے روز نہیں گیا بادشاہ انہا دا چو کہا کے انہا دے پیو دیا مر دی جائے فرمائے دے نباس جی راز پوچھ نہیں تے سون چار سو بندہ قتل حسین دا ارادہ رہ کے احرام تلے خنجر رہ کے کعبے آگئے ہیں انہا دا دلی حاج دے راشی جی دے سامنے بطول دا پترہ وے خنجر مار کے زبا کر دے شیئے ہیں تے تیری حائے میرے تک پہنچنی چاہیے دی امام دے پیران تے ہت رکیا دے میر بانی کر ایک واری پھر دس کتنے بندے نہیں چار سو قدمت اطلاع کیا دے ما زہرہ دی زدہ واس تے آگ پی پڑ بہنہ نویں پڑھن دے چار ہزار دا میزے میں وارا تلوار میں نہ دے نا تے اجازت میں دے میں مکہ دیئے گلیاں چکواری چکر لاں آئے نا دیئے نا سلا مجھے کوئی بیادہ نہ چاہ گیا دل بھائی پا کیا دے نے تو آکھیں نہ جلالیاں لے میں غریب آنا تلوار چلانی ہوں دیتے میں مدینہ ہی نہ چھوڑ گا نہیں نہ جانگ کرنی اب باس نہیں کرنے جانگا چلو بس آکھیں نہ حکم امام تعمیل کرو حکم امام حکم خدا سمن کی حاج نمرش بدلیا گیا ایرام توٹ گئے رکنے یمانی دے سامنے کافلہ کھلو حقی کے مذہبوں میں کھلو بیت اللہ غریبان داخری سلام کعبے جو آواز آئے حج نہیں پڑنا سیدہ دائے تیرا ماحول پسند نہیں آیا میں اپنا بڑا من چلے کعبے جو آواز آئے کتھے بڑے سے فرمایا جتھے میرا دن کی تعدہ خرچہ بڑا لگ دئی سوالکھ نبی آئے نے حکمیں بنیا نبیان دی مینت لگ دیئے خرچے لگ دینے بندہ شیئے تیدہ ہائے نکلنے چاہیے دیئے ڈھوکا لیا جدن کعبے چرا آئے خرچے بڑے لگ دین جیڑی پیو نال نہیں بول دیا دیئے تانے نہ دے خرچہ زینہ بننا آئے کیا میں وعدہ پی کرنیا میں ادھن ٹرنے جدن میرا مولا بھن گیا صدقے 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 بزرگان دیکھ میں نے یاد آگیا کیوں نو حج پڑھ دے بیت اللہ چواہ گئی حج کیوں نہیں پڑھ دا سید آگا ہے حج پڑھ دا جانگ چھیڑ ویس کی تے تو امن دی جانا را سے جے لاش مڈی تے راج گھوڑے گئے تو کبلہ گانا را سے جڑ ماتمی بیٹھی اور شقیر قابدی دیوار تے حکرا کیا دن جل لہ گئی چادر میری آل یادی تے اسلام دی جانا را سے ماتا خیمہ سمیج حلویدہ تابا غریباند آخری سلام ماحول پسند نہیں آیا اللہ دے حوالے میں اپنا بنے سا تابے چواہ گئے سوکھیں نہیں بندے اوکھیں بندے میرے صفاویے میرے جمرواویے لوگ میرے صد فریلینڈین میری عزت بندیے بطولہ پتر کے بعد کیا دے بکھیا تیرا صفا مروہا تیرا دو پہاڑ آنچے میرا نو میلہ چھوڑا قابا میں منزل ودال ایسا تیرے خالی خالی دوڑ دے میں خالی نہیں کدھی اکبر دیلا کدھی کاسم دے چکڑے کدھی عباس دے بارو قرلانہ قرلانہ جتنا قرلانہ سکیے تیرے حاجی طواب کر دیں سیوسف مروہ کر دیں انہوں مار دا کوئی نہیں جدر میں دون میں بندے ہمیں تیر مار دیں قابے چواب آئیے میرے تے ایک نبی دیما چادر آگئی کالی چادر آئیتہ ہی میرا گلاہو بنیوں ہیں کھون دے تیروں ونواز تے جملے نزا کر دی جھوڑی جھو پتھر نہیں ہون دے میرے وطن آلیا جدنا کھینہ میرے تے نبی دیما برکار آگئیے اگے علیدی وڈی دی بولیے یوں چھوٹی بول کیا دیے اُتھے ایک نبی دیما برکار خیفے نبی دی یوں چھوٹی بول کیا اسی وعدہ پیاں کرنیا اسی تاں کرنے جدن جندل مولا بن گیا رہوار 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 قابے چواب آئیے میرے جھجر اصواتے لوگ میرے بوسے لیند میری عزت بن دی اللہ اکبر جدنا کہنا میرے جھجر اصواتے اگے علیدی وڈی دیما بولیاں ڈھوکا لیا ہنہاں حسین دی نکی دی بولی چون سالہ دی ماسومہ اسگرد حصے دی بین نکا جیاحت غلافے کا باطرہ کیا دیئے گلانا کارتن حجر اصواتے دن غلسی جدن یارا محرم مقتلی چاہا کے میں پیودیاں زخمی تنیاں چونیاں میں پیودی لاش دے آکے بوسے لیندن حجر اصواتے بوسے بولویسا اسی نندل ودا اسی جنگل مولا بنان کیا بچو آواز ہے میرے کول کو یاوے میں حجر دا سواب دے شبیر دا آواز ہے میرے کول جدایا میں ستر حجر دا سواب دے میں سواب اتنا مدھانگا تیرے نالو رشت میرے کول زیادہ ہوئے گا آج بھی بیخ لے اتنے زوار کربلا پہنچ گیا قسم اللہ پاک دی اتنا راش قابے نہیں جتنا حسین دگا الویدہ قابہ الویدہ بیت اللہ غریبان آخری سلام مگ گئی میری مجلس آخری بہن بہن میں مردیاں ڈھوکا لیا اٹھزل حج مقاروان توحید مکیوں نکلیا یا میں انیا کھا بندے حج پڑ دے رہے حج جنگلانچ رول گیا رون دیا علین یا دیا مکیوں نکل پہنچ قابے چواہ گئی اے ڈا وڈا کعبہ کتھے بڑے سو سیدہ دے جتھے میں تعمیر دا کم کرنے دے اوکوں آہ دین کربو بدائے میرا پہلا حاج بچ مقتل دے آ کرنے آن دمائے سیدہ دے کل سوم فضا دے نالہ سی تے میری بیوادی کو برائے اجڑیاں سمجھ غلاف کا بیدہ میری چوم سینسور علویدہ غریباند آخری سلام آٹھ دے لحاج مکیوں نکلے نالہ دے لحاج شبیم جنگلانچا گئی گیگر شام لویل آئی عباس جی مولا خیمے لاؤ اے جڑی راتے عیدی راتے اے پہلی عیدے جڑی نبیدیاں دھییاں نو جنگلانچا گئی او جانے پہلی محرم نونا میں پہنچیاں میں دونوں کربلا پہنچوا ایسا عباس میرے نال نکیاں نکیاں دھییاں خیمے لاؤ خیمے لگیں لفے مگ گئی میری مجلس میری وطنہ لیا خیمے پہ لگ دیاں مستونہ لے بیٹھیاں حسین روندے روندے جنگلیں ٹر گئے خیمیاں تو دور چل گئے ٹبیان دی آٹی چوتھا خیمہ غازی پہ لیندہ یلی دی دی بھرا دے موندے تیات رکیا دی عباس خیمہ چھوڑ دے پردہ بھول گئے عالیہ کے بڑییں فرمایاں میں بھلن علی مادی دینی میں انجھ لگ دے جنگلنج میرا حسین اللہ پیارو میں بھلن علی مادی دینی میرا بھیرا لک لک رو میں چھٹ گیا خیمہ دور پہ آباس غازی آلین میں آیاں میں ڈی ٹھین ٹپے دی اوٹے حسین دی پاگزتی ہوئی ہے وال کھلے ہوئے ان گرے بانچا کے کدھی اس ٹپے تے جھندا ہے کدھی اس ٹپے تے جھندا ہے کدھی کدھی کوفِ علمو کر کیا دہے کلہ پہ آمارین ہے صدقے 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 آج پیراوات تو دور آج وطن تو دور عالمِ غربت کلہ پہ آمارین ہے عباس آدم میں مالکان دی حالت وی کھی قدمت یا تھلاک مولا کون پہ آمارین ہے مولا ان کیوں پہ رہنگے او تھے اتھروں سکھ گئے شبیر عباس آلوے کہ دیکھ تو کیوں آئے ہیں آدھے آپ پہ نہیں آیا تیرے یا بہنا بھیجے امام بیرادہ ہتھ پکڑ کے نال بچھایا فرمائے اے تھے بہر وعدہ کر جو میں ویکھا میں ویکھاوا تو رونہ نہیں مولا نہیں ہوتا فرمایا تو علیدہ جلالیانہ پترے میرا سول لگرے پترہ جو میں ویکھاوا تلوار نہیں چانی جنگ نہیں کرو مٹی تے تلوار سکیاد ہے اے پیہ تلوار تیری امام زامنے میں نیر لڑتا رو نہیں دس کیوں رو میں سیدہ دے میرے قریبا شپیر بھران اسے جفا سے بٹھایا جنگلہ چھتے پیان دیو اٹھو ڈال اکبر دے باب املیاں بلند کی تیا نے عباس لگاہ کی تیا دار اللہ مارا دی چھاتے ایک گریبے جدے ہاتھ پتے ہوئے جدے اگلے لاب کٹے ہوئے دو جلاد مردیاں تلوارا لے کے پیادن سلم علی الامیر کیا باب ہے کیا باب ہے کیا باب ہے میں صدقے بھائی میں صدقے بھائی ایک اللہ کڑی ہے جھکڑیا شیر پیاد ہے مالی امیر سوال حسین اوہ کتیا میں تیرے دلانت کرنا تیرے امیر دے میرا امیر سوال حسین دے کوئی نہیں رو تسی میری توقع تو زیادہ لے امیر مسلم نو امیر کیوا دیں حسین نو غریب کیوا دیں زیدی صاحب کی بلادہ جملہ خطیبی آل محمد فرمین دیا جدہ نبھرے دشمنہ دے کوفے دے درباری چاکھے اسلام مالی امیر سوال حسین ایک مستور جری جنگلہ چرو رو کے پیادیے میں صدقہ دے پتر نو امیرہ کیا میں محمدی دی دیر نال وعدہ پی کرنیا مسلم تو قیامہ تک امیرہ سے میرا حسین غریب راضی ہے اور تم دشمنہ جمیرے پتر امیر سوال حسین اے حالت این حت بدی ہوئے اے واللہ لیل یا ظلفہ کھلیوں یا والا نال خون پی اتفرد ہے اے اگلے لب مبارک دان شہید زخمی امیرہ ننگیاں تلواراں ادھن گردن جھکا دے ایسی قدی نہیں جھکائے اور میں قسمیں یا علی دی زت ولائے دی واحد شہید امیر مسلم جن مردہ میں مارے ہیں جن پھریاں ہوتا میں مارے ہیں جدے تے کپڑے جلا جلا کے سکھ دے رہے ہیں جدے تے گرم پانی کھول دا سکھ دے رہے ہیں گردن جھکا دے کدی نہیں جھکائے ہیں تلوار کا اب باز حیران ہو کے بے کھول مولا ایکوں نے فرمے دن وعدہ یاد کر دی تے ہی نوعدہ میری مازا منہ دے جیا فرمے دن پھر غور نال میں ایک مطبہ بین پہ یو جڑ دی ہو ماننی نہیں میں سکتا بندہ شیعتیں تڑکے کیوں نہیں بین کرتا جدہ بین دا نامہ ہے اب باز کب لائے تلوار دھت پا کیا دا مادی عزت آواز تے میں کوفے پہنچا سیدہ دے جنگ نہیں کرنی آدھے جنگ نہیں کرنا میں کوفے علین واقعہ سامن مارو میریاں بھڑیاں یقین نہ کرو او میری گردن حاضرے میری بھینوں میں کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے ہر بہندے نے نہیں آباس اے مسلم دا کلے دا ازازے اے میری مشن دا شہیدیں والے اسے حال میں غربت اجمرین ہیں اے اسے دا حصہ ہیں تنائیدی دی موتیں غربت دی موتیں نہیں جانا دا مولا ٹھیک ہے نہیں جانا نہ کچھ بولنا نہ جنگ کرنا جنگ تے تیری مازا مندی تیو یہ نہیں کرنا اگے میں اکھی میں جا کے کوفے علین آقصہ من مارو ہن میں اے بھی نہیں آگا امام اے من موز نال کسے طریقے پہنچا فرمے دے جنگ بھی نہیں کرنی گل بھی نہیں کرنی کرنا کیا آدھے مولا شاہ دی بلندی وے پتھر دی گلی وے او تو مسلم دا سار جنہ ہے میں آقصہ لیا بھین دھرا دیا پا بندیا جمارے گیا حسین آدھے لگے چھاتے وے کے ہونگلی جوے گیڑے ماتنی بیٹھے ہو اب آزادین میں ٹھیک ہے کالے بھر کے علی بی بھی ہے جائے متھے تھے ماؤدی پٹی بنی ہو یہ چھولی ودھا کے پیادی لہیا مک گئی میری مجلس چل گئی تلوار وے داریا عباس سار پہلے آیا دار امیر مسلم نبادی چایا میرا سنی بھائی دوست نینا سی پاگے لانا جلے رون دیا نو ماری دا نہیں رون دیا نو پچھی دے تسی کیوں رون دے ہو تیرے نبی دی اسی نسلا سیدون دے ناتے قدیس آدھے کلوی اچھے گھر کیوں رون دے ہو دیا مہنا لے کے بیٹیاں تے بے اسی اس واس تے رونے یار مویا نال ویر کوئی نہیں ہوں مار جو لے آنے پکر اکیل دا اکھ بند آئے حسن دے دے کفن دے دے جنادہ پڑ دے غریب آلے کبرستان دفن کر دے دے میں مردی کا سمیں اتھے کوئی روڈ اتھے بندہ مر دے جدا پہلے پہنچ جا دا مر گئے منجی لے آنے تسی پہلا کم کر دے ہو چار پائی مانگا کے اُتھے جنادہ رکھ دے ہو تو مسلمانے میں سیادہ لیا قرآن رکھ لے میرے سارتے مر جو گیا یمیر مسلم حق بند آئی چار پائی مانگا میں علم تے ہتھ رکے رویت پہ پڑھنا کتے دیا کترہ چار پائی نہیں مانگا حساس یادہ نے رسیاں لیا چھوٹ بولا میں لانتی ہوا مسلم بے پہر نہ رسی پائی ہو یہ ہے اے جا کے اگلے بوئے تے سکتے ہیں اے اگلے بوئے تے سکتے ہیں اس سوا تے کسے لکھیا ہے اے اے اوہ مظلوم مدی مجلس ہے جنڈی لاش پازا سارتے مانگا شیف لکھوں